ملک بھر کی طرح بیرہ میں بھی یوم پاکستان انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور تقریبات کا سلسلہ جا رہی ہے صحافی برادری کی طرف سے بیرہ پریس کلام میں یوم ازادی کی مناسبت سے تقریب کا اعتمام کیا گیا جس کے مہمانے خصوصی مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما پیر فاروق باؤ لک شاہ تھے تقریب میں میڈیا نمہندگان کے علاوہ چیئرمن بلدیہ حاجی ممن سلیم اور سیول سوسیٹی سے بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اس موقع پر پاکستان کی 71 سالگیرہ کا کیک بھی کٹا گیا اور مہمانے خصوصی نے آزرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا بہت 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 سلام اور اعزادی کی خوشتوار لفعات آپ سب کنوار تھا مطالب کا بڑا احسان ہے عدیم انسان احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک اعزاد ملکتا فرمائے چیز کی اہمیت کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ چیز سے انسان کو محروم کرتے ہیں اگر انسان کے پاس دو آنکھیں ہیں ایک آنکھ اگر ختم ہو جائے تو پھر انسان کو پتا چلتا ہے کہ دو آنکھوں پر کتنے فوائے اسی طرح اگر ایک انسان کے دو ہاتھ ہیں اس میں سے ایک ہاتھ سے محروم ہو جائے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرا دوسرا ساتھی یا میرا دوسرا آدمیرین یہ کتنا مفید تھا اور مدد تھا اسی طرح آزادی ہی نعمت کا اندازہ ہم آزاد لوگ نہیں لگا اگر آزادی کا جو میوا چکھنے کے لیے بیچین قومیں اس دنیا تکھر رہی ہیں جن کے پاس پرائے عرض پر ایسی جگہ نہیں جہاں وہ آخری آزادی کے ساتھ اپنی بات کہہ سکیں اپنے معاملات کو سر انجام دے سکیں کشمیر کی مثال سب سے زیادہ ہمارے قریب بھی ہے اور ہمارے سامنے روزانہ کی بنیاد پر روزانہ کی بنیاد پر کتنے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے کتنی ماں و بین اپری عصمت کو تاک تاک کیا جاتا ہے کتنے نوجوان کشمیری نوجوانوں کو ہوادار اور ٹارچس سلوں میں ڈالتا شرم اور صدق کی داستانے رکم بھی جاتی ہیں اسی طرح آپ فلسطین کو دیکھیں یہی